بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ہے اس سوچ کو کہ جس نے ایک دفعہ پھر ہمیں جوڑ دی ہے hats off to the organizers for such a commendable job آج کا دن time 5 minute ہے second inning ہے target achieve کرنا ہے اور آج بات 84 سال بات دورائی جا رہی ہے 1940 جب وہ دن جس نے برے صغیر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو جوڑا اور ایک وہ خواب جس کو عملی جامع اللہ کے فضل سے پہنا دیا گیا اور وہ لیڈر جس کو ہم father of the nation کہتے ہیں تو global perception تو چھوڑیں ہندوستان نہرو کی ایک نیس ہے ایک قوٹیشن انٹرناشنل پولیٹکس میں وہ لکھتی ہیں کہ had there been one jenai in congress انڈیا would have never ever been divided had there been hundred thousands of نہرو گاندیز and pundits in مسلم league پاکستان would have never ever become an independent state یہ جو قوٹیشن ہے یہ مجھے اور آپ کو یہ باور کراتی ہے کہ یہ مٹی بڑی ذرخیز ہے اس میں بڑی غیرت ہے یہ رب کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتی اس نے ایسے ایسے مائی کے لال پیدا کیے کہ جنہوں نے دنیا کو حیران کیا اور ان سپوتوں میں میں آج پوری پاکستانی قوم اور بالخصوص جو سیاچین پہ line of control پہ eyeball to eyeball اور پھر اسی طرح eastern western border پہ جو میرا جوان کھڑا ہے وہ میری عزت ہے شہداء میری عزت ہیں لیکن سن لیں یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پہ فیصل چلا گیا میں نے علی محمد خان کے ساتھ پچیز دن گزارے ہیں اللہ ایسی اولاد ہر ماں کو دے جس کرام علی محمد خان ہے میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان کی ٹیم جو ہے neither they are purchasable nor you can ever imagine of undermining them they have the ability and they say the more you suppress them the more their resistance power increases اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں خرید سکتا کوئی نہیں چکا سکتا ہمارا ایمان اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ درطیمہ ہمارا ایمان ہے اور پھر قید عظم محمد علی جناہ کے بعد وہ قوم کا بیٹا وہ میرا لیڈر وہ مرد مجاہد مرد کل اندر جن کی خیرت کو سلام جن کی تربیت کو سلام جن کی عزت کو سلام اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا اپنی دین کی سربلندی کے لیے اپنی وعدانیت کے لیے اپنے قرآن کے لیے اور پھر امام الانبیاء کی ناموس کے لیے اور یہ وہ شخص ہے سب کچھ برداشت کر لے گا یہ کبھی بھی ایمان کا سعودہ اور پاکستان کا سعودہ کبھی نہیں کر سکتا یہ وہ کام کمیٹ ہے سر میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ ایک 1947 اور اس سے پہلے قید عظم محمد علی جناہ کہ وہ ڈائنیمک ٹیم تھی اسی طرح آج آپ میں سے ہر بیٹی ہر ماں ہر بہن ہر جوان آپ وہ حقیقی آزادی کے وہ سپوت اور وہ بیٹیاں اور وہ بیٹیں جن پہ آنے والی نسل فخر کریں گی میں صرف اتنا کہنا چاہوں کہ دنیا جو کہتی ہے کہ ہمیشہ مزاپ پڑایا گیا آگے بھی شاید بہت کچھ لوگ کہیں گے لیکن اپنے سیلف بیلیف اور سیلف بیلیف پر کبھی کمپرمائز مت کریں اللہ وہی اللہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچانے والا ہے اور یہ میرے الفاظ یاد رکھیں کہ جب ہم اندر تھے ہم یہ کہتے تھے کہ یاد رکھیں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا کہ کہہ دیجئے نہیں کہ میرے لئے میرا اللہ ہی کافی ہے ہمارے لئے ہمارا اللہ ہی کافی ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم اللشیل nothing on earth can challenge the determination of عمران خان and his team and we will prove our work we have proven our work and انشاءاللہ we will become a reality erected on the firm foundation of sincere and commitment hard work and we will become a reality which will become an example for our coming generations انشاءاللہ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں سر اٹھا کے چلے بلکل نہیں گبرانا مایوس نہیں ہونا قوم کی بیٹھیوں کو سلام ہے وہ قوم کی بیٹھیوں نے اپنے ایمان کے سعودے نہیں کیے قوم کی ماہوں کو سلام ہے قوم کی مائیں انہوں نے ان کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں قوم کے بزرگوں کی اور جوان تو میری بنیاد ہے میرا فخر ہے میرا غرور ہے اپنے رہنے یہ کو سلام ہے is the youth of pakistan so آخر میں they say let's hear the bell is ringing calling us to the bright future let's join and unite together and prove it to the entire globe that pakistan is a reality imran khan is a reality imran khan and pakistan they are one one body and one soul future is our انشاءاللہ ہم واپس آئیں گے بہت جلدی آئیں گے یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے انشاءاللہ آخر میں انسانیت پاکستانی قوم آپ سب اور میرا اور آپ کا لیڈر عمران خان ہمیشہ کے لیے زندہ بات پاہندہ بات thank you so much والسلام